موسیقی سٹارٹ کرتے ہیں ارگوشت کے لئے اچاری مسالہ بنانا ہے پہلے ہمیں اور یہ مسالہ جو ہے آپ پہلے سے بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی مسالہ ہے اور بہت ہی اچھا بنتا ہے بہت ہماری مسالہ بنانا ہے بہت ہماری مسالہ بنانا سال اس میں پہلے ہمارے پہلے میں میں ہمارے پہلا لکھ ساتھ پہلے پڑے میں پہلے میں ایک بنانا ہے اس کے لئے میں دانا ہے چپوچ Stones میں جے لکھ چپوچ ساتھ چپ کرتے ہیں اور بہت ہماری مua چھلی میرے سو 그러ے ہوں پھر چلی فلیکس کے اندر میں دلوں گی چیلی فلیکس چلی فلیکس تکونے کے اندر ہی رہی ہوا ہے بہت سے بہت سے کم ، اپنا ملن این ساپ سے کم وگہ کچھ سکتے ہیں پھر چلی فلیکس اندر میں چلی فلیکس جھا گیا اور حب میں ازرک نہیں ڑا لئے ہواہی رائی دانا میں این پر رائی کو بھی خیلت کر سکتے ہیں یہ 1 تی سپون کے برابر جا رہی ہے اس کے اندر ساری میتھی دانا میں نے دالا ہے 1 تی سپون کے برابر اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کلونجی تقریباً 1 تی سپون کے برابر اس میں کلونجی چلی گئی اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں زیرا پاودر 1 تی سپون کے برابر اور اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں میتھی میتھی میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر رائی تقریباً 1 ٹی سپون کے برابر اس کے اندر چلی گئے میتھی رائی سونف زیرا لال مرچ کٹیوی لال مرچ نمک اور اب جو ہے کلونجی بھی چلی گئے اس کے اندر اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون کے برابر ہلدی کا پاؤڈر اور اس کے ساتھ اس میں جائے گا 1 ٹی سپون کے برابر گرم مسالہ پاؤڈر یہ سارے مسالے ڈال کے جو ہے میں اس کو کر لوں گے اچھے سے میکس یہ میں نے آپ کو بتایا ہے ہاف کے جی جو میں بنا ہی ہوں بیف لیا ہے میں نے آپ مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں میں آپ کو جو ہے ہاف کے جی کساب سے مسالہ باتا رہی ہوں اب دیکھیں میں نے سارے مسالہ جو ہے میکس کر لیا ہے اور اس کے اندر سے تقریباً میں 1 ٹی سپون کے برابر جو ہے میں مسالہ جو ہے یہ بناوا پرپیرڈ میں نکال لوں گی کیونکہ ہمیں جو ہے اس کی ہری مرچے جو ہمیں فل کرنی ہے ہم اس سے اندر گو کر لیں گے اچھا جی اس مسالے کے اندر جو ہے اب میں شامل کر دوں گی دہی اچھا جی اس مسالے کے اندر میں تقریباً ایک پاؤ کے برابر میں ڈال رہی ہوں تقریباً یہ ایک کپ کے برابر ہے دہی اور اس کے ساتھ میں اس کے اندر ڈال لوں گی تقریباً 1 ہا 1 ہا 1 ہ ٹی سپون کے برابر جنجر اور گارلک کا پیسٹ بس یہ سارا ہمارا اچاری مسالہ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اور میں اس کو میک کر دوں گی اچھے طریقے سے اچھا یہ دیکھیں یہ اس کی تیار ہو گئی ہے اس کی مرینیشن گوشت کی اچاری مسالے کے ساتھ اور اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں خاف کیجی میں نے لے لیا ہے بیف آپ چاہیں تو مٹن بھی لے سکتے ہیں بس میں اس کو جو ہے مرینیٹ کر کے رکھ دوں گی آدھا گھنٹہ رکھ دوں گی زیادہ ٹائم ہے تو اوورنائٹ رکھ دیں اور ایک گھنٹہ رکھ دیں جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے رکھ دیں کیونکہ یہ شوربے کے ساتھ پکے گا تو اتنی زیادہ نید نہیں ہوتے کہ یہ مرینیٹ ہو لیکن یہ کوئک جو ہے اچاری گوشت ہے تو اس لیے اس کو مرینیٹ کر کے پکا رہیں کہ تاکہ یہ جلدی 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 کوک ہو جائے اس کو مرینیٹ کر کے تھوڑے در ہم رکھ دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم تیار کر لیتے ہیں اپنی مرچیں جو کہ ہمیں اچار گوشت کے اندر ڈالی ہیں جو ہم نے مسالہ تیار کر کے رکھا ہے ہم پہلے وہ پریپیر کر لیتے ہیں اچھا جی اب بنا لیتے ہیں ہم اچاری مرچے اچاری مرچے بنانے کے لیے جو ہے میں نے پاس سے چھے جو ہے ہری مرچے لے لی اگر آپ زیادہ پسند کرتے تو آپ زیادہ لے لی جیگا اس کے ساتھ ہے یہ والا مسالہ جو ہم نے بنا کے رکھا ہے اس کے اندر میں نے سابود دھنیا جو ہے میں نے اس کو کوٹ کے وہ بھی شامل کر دیا تھا اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ایک لیمن آپ اس کے اندر املی پلپ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے بعد لیمن نہیں ہے تو املی کے پلپ سے بہت اچھا جو ہے اچاری مرچوں پر اب جو ہے میں اس کو مکس کر لوں گی اور یہ ایک جو ہے تھک سا جو ہے ایک مسالہ بن جائے گا جو ہم اندر جو ہے آرام سے فل کر سکیں گے مرچوں کے اندر اچھا سمپل طریقے سے جو ہے میں مرچ کو جو ہے میں کٹ کر رہی ہوں اس طریقے سے کٹ کرنا ہے مرچ کو اور کوئی بھی جو ہے چھوٹی سپون کی مدد سے آپ اس کے جو سیٹس ہیں وہ نکال دیں چیلیز کو جو ہے ڈی سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اتنا ایزی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دی سیٹ ہو گئی اب کیا کریں گے اسی سپون سے جو ہے میں اس کے اندر سارا مسالہ بھٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں ساری مرچے فیل کر لوں گی پھر اس کے بعد ہم نیکس سٹیپ کرتے ہیں اس کا ساری مرچوں کے اندر جو ہے میں نے مسارہ سارا فیل کر لیا ہے اب جو ہم اپنا چار گوش بنا دیتے ہیں چلیں تو بنا دیتے ہیں چار گوش بنانے کے لیے میں نے لے لیا ہے ایک پین اور پین کے اندر میں ڈالنی ہوں اوائل تقریباً ہاف کپ کے برابر ہاف کپ کے برابر دیکھیں میں اوائل لے لیا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی ٹیماتر اچھا ٹیماتر جو ہے میں نے فروزن لیے ہیں میں نے اس کو تھوڑا سا جو ہے چوپر میں ڈال کے چوپر آئس بھی کر لیا ہے اگر آپ کے پاس ویسے ہی ٹیماتر ہے آپ اس کی پیسٹ بنا کے ڈال دی جیگا میں نے تقریباً یہ تین ٹیماتر لے لیے تھے بڑے سائز کے اور اگر آپ کے پاس چھوٹے ہیں تو آپ میڈیم چھے لے لی جیگا میں نے اس کو چوپر میں ڈال دیا تھا کیونکہ فروزن ٹیماتر تھے اگر آپ کے پاس دوسری ٹیماتر ہے فریش والے تو آپ اس کو جو ہے بلینڈ کر لی کے پیسٹ بنا لی جیگا اس کی کیونکہ فروزن ٹیماتر بہت جدی جو ہے ڈیزول ہو جاتے ہیں اوائل میں پانی میں تو اس لیے جو ہے میں نے اس کی پیسٹ نہیں بنائی میں نے اس اس کو ایسے ہی ڈال دیا اب دیکھیں ٹیماتروں میں جو ہے جو ہے جو شاگیا ہے تو میں اس کے اندر شامل کر دوں گی یہ مرینیٹڈ گوشت ہمارا جو میں نے پہلے سے مرینیٹ کر دیا تھا اور اس کے اندر جو ہے میں نے دھنیا بھی شامل کیا تھا سابوت وہ مجھ سے جو ہے کلپ میں سو گئی ہے میں جو ہے ڈسکرپشن میں جو ہے سارے انگریڈینٹس کونٹیٹی کے ساتھ جو ہے مینشن کر دوں گی تو آپ وہاں سے دیکھ لی جیگا یہ دیکھیں بس اس کو چڑھا دینا ہے سارے چیزیں ڈال کے کیونکہ یہ انسٹنٹ جو ہے اچار گوشت ہے بس یہ ڈال کے میں نے اس کو چڑھا دیا ہے اور میں تھوڑی تھوڑے دیل میں جو ہے اس کو چلاتی رہوں گی بھونتی رہوں گی تو ٹیماتر بھی جو ہے سارے جو ہے اس کے اندر ڈیزول ہو جائیں گے ابھی میں پانی نہیں ڈال نہیں کیونکہ دہی اس کے اندر ڈالا ہوئے تو میں جو ہے ڈھککن ڈھاپ کر جو ہے اس کو رک دوں گی تقریباً اس کو چیک کر لوں گی چلیں جی اب چیک کر لیتے ہیں چار گوشت کو اس کو تقریباً 30 میرٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں پانی جو ہے اس کا کافی حد تک جو ہے ڈرائے ہو چکا ہے اور آئل جو ہے سیپریٹ ہو چکا ہے میں جو ہے اب گوشت کو چیک کر لوں گی اگر گوشت ہمارا گل چکا ہے تو ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کی ہری مرچیں اور اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ میں اور پکاؤں گی ہلکی آج پہ تک اچھا سا جو ہے اس کا بھی ہری مرچوں کا بھی فلیور آجائے اور بس ہی ہمارا جو ہے ہوم میٹ جو ہے اچار گوشت جو ہے ریڈی ہو جائے گا چلیں جیس کو جو ہے پانس سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب جو ہے میں اس کو کر لیتی ہوں چیک اور یہ دیکھیں جی مزے دار سا ہمارا اچار گوشت ہو چکا ہے ریڈی بلکور انسٹنٹ ریسپی ہے فٹا فٹ جب بنانا ہو تو بس آپ اس طرح سے بنا لیں اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو چلیں اس کو سرف کرتے ہیں اور یہ لیجے جی مزیدار سا انسٹنٹ جو ہے اچار گوشت ہو چکا ہے ریڈی آئی ہو پاپ اپ ہمیں ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ٹوائی کیجئے گا رمضان میں بھی بنانا ہے تو آپ فٹا فٹ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے ضرور ٹوائی کیجئے گا میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا پلیز میری ریسپی اس کو شیئر بھی کیا کیجئے